نمسکر دوستان ویلکم ٹو سنبھاؤ ایجوکیسن دیسے جارین سکلا دوستان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ڈیلی صبح گیارہ وجی اسپیسل وی ایڈ پرویس پریچھا کے لیے کلاس ہوتی ہے تو آج کی کلاس میں ہم جی کے کے امپورٹنڈ کوششن ڈسکس کریں گے یا ٹاپ کے کششن ہوں گے کچھ ایسے کششن ہیں جو وی ایڈ انٹرینس ایک جام میں کئی بار پوچھے گئے ہیں تو آپ لوگ کلاس کو دھیان سے دیکھے گا سب سے پہلے آپ لوگ کلاس کو لائٹ کریے اپنے فرینڈ گروپ سب ہی جگہ سر کر دیجئے گا تاکہ جانا جانا لوگ جھوڑ سکیں اور جو فرینڈ اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے والاکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفیگیسن آپ تک پہنچ سکیں چلیے سرو کرتے آج کی کلاس اچھا کششن ہے ایس 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 ای کی پریچھا ہوں میں کئی بار یہ کششن پوچھا گیا ہے ایمپورٹنٹ کششن ہے آپ کو بتانا ہے تاتیا ٹوپے کا واسطوک نام کیا تھا بتائیے گا تاتیا ٹوپے ان کا واسطوک نام کیا تھا دوستان تاتیا ٹوپے انہوں نے اٹھارہ ستابن کی قرانتی میں مہتپور بھوم کا نبائی تھی اب بتائیے گا ان کا واسطوک نام کیا تھا آپسن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے تو کاب مت لگائیے بہت اچھے بہری گوڈ رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا رام چندر پانڈو رنگ یا اپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان تاتیا ٹوپے کا واسطوک نام رام چندر پانڈو رنگ تھا اس لیے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اب اگر ہم آپسن کی بات کریں سوامی بیویکا نند کے بچپن کا نام نرہندر ناد دتی تھا مول سنکر دیانند سرسطی کا مول نام ہے تو آپ لوگ ان کے بارے میں یاد رکھئے گا یہاں سے آپ کا اگیاں میں کوششن پوچھے جا سکتے ہیں کوششن نمبر پشٹ کا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے تاتیا ٹوپے کا واسطوک نام رام چندر پانڈو رنگ تھا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اب کوششن نمبر دو کیلئے آنسر کریے اچھا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے میجورم مڑی پر میگال ہے تتھا ناغا لینڈ میں رات سبا سیٹس کتنی ہیں سبھی لوگ آنسر کریے گا آپسن نمبر دو آپسن نمبر بھی تین آپسن نمبر سی چار یا آپسن نمبر ڈی ایک آپ کو بتانا ہے میجورم مڑی پر میگال ہے تتھا ناغا لینڈ میں رات سبا سیٹس کتنی ہیں گوڈ اب جان میں کوششن پوچھا جاتا ہے کہ بھارت میں سب سے ادھگ رات سبا سیٹس کس پردیس میں ہیں تو آپ لوگ یاد رکھے گا یو پی میں کتنی ہیں دوستان تھرٹی بن ہے اب آنسر کریے کوششن نمبر دو کے لیے بیاری گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا ایک یا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے دوستان میجورم مڑی پر میگال ہے تتھا ناغا لینڈ میں رات سبا سیٹس کی سنکھیا ایک ایک ہے اس لئے آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اب آپ سے اس پرکار سے بھی کوششن پوچھا جا سکتا ہے جیسے مجورم میں رات سبا سیٹس کتنی ہیں تو یاد رکھے گا ایک مڑی پر میں بھی ایک ہے دوستان میگالے میں بھی ایک ہے اور ناغا لینڈ میں بھی ایک ہے چلیے کوششن نمبر دو کا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر تین کے لیے آنسر کریے یہ بھی اچھا کوششن ہے ایساسی کی پرکشم پوچھا ہوا کوششن ہے تھوڑا سا کٹھے نہ بھٹا آپ لوگ آنسر کریے گا کوششن ہے دوستان بھارتی راشتی کانگریز کے کیس ادویسن کی عدیقشتہ سردار بللب بھائی پٹیل نہ کی تھی بتائیے گا بھارتی راشتی کانگریز کے کیس ادویسن کی عدیقشتہ دوستان سردار بللب بھائی پٹیل نہ کی تھی آپسن دیئے گئے ہیں دھیان سا آپسن پڑھئے ہیں اس کے بعد یہ آنسر کریے گا ساری گوڑ رائٹ آنسر آپسن امبر سی ہوگا کراچی عدویشن کی یا آپسن امبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان نائنٹین تھرٹی بن میں انیس تکتیس میں جو کراچی عدویشن ہوا تھا اس کی عدیقشتہ سردار بللہ بھائی پٹیل نہ کی تھی اس لئے آپسن امبر سی کریکٹ آنسر ہوگا کوششن امبر تین کا آپسن امبر سی کریکٹ آنسر ہے آنگے بڑھتے ہیں اب آنسر کریے کوششن امبر فور کے لئے آپ کو بتانا ہے نمد میں ایسے کون سب ہرتی راج پھوٹان کے ساتھ سیمہ سانجھا کرتا ہے یہ چار آپسن دیئے گئے ہیں آپسن اس پرکار ہیں آپسن امبر بیش پنگال پشش منگال آپسن امبر بی بحار آپسن امبر سی میگال ہے آپسن امبر ڈی چھار کھنڈ آپ کو بتانا ہے نمد میں ایسے کون سا راج پھوٹان کے ساتھ سیمہ سانجھا کرتا ہے اس کا رائٹہ انسر آپسن نمبر اے ہوگا پشش منگال یہ آپسن نمبر اے کریکٹہ انسر ہے دوستان بھوٹان کے ساتھ بھارت کے چار راج پشش منگال اڑانچل پردیس اسم اور سککن یہ چار راج دوستان سیما سانجھا کرتے ہیں چلیے کوششن نمبر پھور کا آپسن نمبر اے کریکٹہ انسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں بہت اچھے بیری گوڈ اب کوششن نمبر پائیب کے لیے انسر کریے اچھے کوششن ہے آپ کو بتانا ہے کالا اجار بخار کس سے پھیلتا ہے بتائیے گا کالا اجار بخار یہ کس سے پھیلتا ہے گوڈ دکہ مت لگائیے پہلے آپ لوگ دھان سے آپسن پڑھئے اس کے بعد دھان سے کریے گا آپ کو بتانا ہے کالا اجار بخار یہ کس سے پھیلتا ہے گوڈ رائٹ انسر آپسن نمبر سی ہوگا ری تیلی مکھی کے کارٹنے سے جس آپسن نمبر سی کریکٹ انسر ہے دوستان کالا اجار بخار ری تیلی مکھی کے کاٹنے سے پھیلتا ہے اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 5 کا آپسن نمبر سی لی آئے ان کا رائٹ اتر ہے آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر 6 کے لئے آنسر کریے یہ بھی امپورٹنٹ کوششن ہے یہ بھی کوششن دوست ہوں اس ایس ایس ای کی پریچہ میں کئی بار اسی پرکار سے پوچھا گیا ہے اچھا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے جیون کی اتبتی ہوئی آپ کو بتانا ہے جیون کی اتبتی کہاں پر ہوئی تھی سبھی لوگ کوششن نمبر 6 کے لئے آنسر کریے گا Very good رائٹ آنسر آپسن نمبر A ہوگا پانی میں آپسن نمبر A کریکٹ آنسر ہے جیون کی اتبتی پانی ہوئی تھی اس لئے آپسن نمبر A کریکٹ آنسر ہے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر 7 کے لئے آنسر کریے اچھا کوششن ہے ساردہ ایکٹ ساردہ ادنیم کس سے سماندیت ہے آپ کو بتانا ہے ساردہ ادنیم یہ کس سے سماندیت ہے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بال بیبھاس ہے جس آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستان ساردہ ادنیم بال بیبھاس سماندیت ہے اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے آنگے بڑھتے ہیں اب آنسر کریے کوشن نمبر آٹھ کے لئے آپ کو بتانا ہے دیو بھاسا کونسی ہے بتائیے گا دیو بھاسا کون سی ہے جس نے ابھی کلاس کو لائک نہیں کیا ہے وہ لائک کر دیجئے گا اور جو پھینڈ اس چینل پر نہ آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے وال آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں دیکھئے کلاس کو زیادہ زیادہ سیر بھی کیجئے گا بیری گوڈ آپ کو بتانا ہے دیو بھاسا کون سی ہے رائٹ آنسر آف سن امبر سی ہوگا سنسکریٹ اس لئے آف سن امبر سی کریکٹ آنسر ہے سنسکریٹ دیو بھاسا ہے اس لئے آف سن امبر سی کریکٹ آنسر ہے اگزام میں کشن پوچھا جاتا ہے کہ سنسکریٹ اس کی لپی کیا ہے تو میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے سنسکریٹ بھاسا کی لپی دوستان دیو ناغری ہے چلیے کشن امبر آٹھ کا آف سن امبر سی کریکٹ آنسر ہے بہت اچھے اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر کریے آنگے بڑھتے ہیں اب کشن نمبر نائن کے لئے آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے کارگل بھجائے دوست کم منایا جاتا ہے یہ بھی کشن آپ کے اکجام میں پوچھا ہوا کشن ہے امپورٹنٹ ہے بتائیے گا کارگل بھجائے دوست کم منایا جاتا ہے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آف سن امبر بھی ہوگا ٹوئنٹی سکھ سے جولائی کو یاس آف سن امبر بھی کریکٹ آنسر ہے چھپی جولائی کو پرتی برس کارگل بھجائے دوست کم منایا جاتا ہے اس لئے آف سن امبر بھی کریکٹ آنسر ہے چلیے گا کشن نمبر نائن کا آف سن امبر بھی کریکٹ آنسر ہے کارگل بھجائے دوست چھپی جولائی کو منایا جاتا ہے انگلہ کشن دیکھتے ہیں اب کشن نمبر ٹین کیلئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے بھارت میں سب سے عدد مونگ پھلی کا اتبادن کس راج میں ہوتا ہے بتائیے گا بھارت میں دوستا سب سے عدد مونگ پھلی کا اتبادن کس راج میں ہوتا ہے گوڈ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آف سن امبر اے ہوگا گجرات یا سب سے عدد مونگ پھلی کا اتبادن ہوتا ہے بھارت میں اس لئے آف سن امبر اے کریکٹ آنسر ہے آنگے بڑھتے ہیں کشن نمبر گیارکلی آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے پنگال بیبھاجن کس پاسرائے کے سمیں بنو گا تھا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھئے گا پنگال بیبھاجن کب ہوا تھا 1905 میں ہوا تھا 1905 میں ہوا تھا اب بتائیے گا کس پاسرائے کے سمیں میں ہوا تھا چلیے کشن نمبر گیارکلی آنسر کریے گا یہ بھی امپورٹنٹ کشن ہے یہ بھی کشن آپ کے اقیام میں پوچھا ہوا کشن ہے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آف سن امبر سی ہوگا لارڈ کرجن یہ آف سن امبر سی کریکٹ آنسر ہے بنگال بیبھاجن لارڈ کرجن کے سمیں میں ہوا تھا اس لئے آف سن امبر سی کریکٹ آنسر ہوگا کب ہوا تھا 1905 میں آنگے بڑھتے ہیں اب کشن نمبر بارکلی آنسر کریے دیبس سے سمبندیت کشن ہے کنفرم ہے آپ کے اقیام میں ایک سے دو کشن دیبس سے سمبندیت پوچھے جائیں گے اسی پرکار کے کشن ہوں گے دوستوں بتائیے گا بس سب بانی جیو دیبس کم منایا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے بس سب بانی جیو دیبس کب سیلیبریت کیا جاتا ہے سبھی لوگ آنسر کریے گا گوڈ رائٹ آنسر آف سن امبر اے ہوگا تین مارچ کو یا سب آف سن امبر ایک کریکٹ آنسر ہے پرتیک برس تین مارچ کو بس سب بانی جیو دیبس سیلیبریت کیا جاتا ہے اس لئے آف سن امبر ایک کریکٹ آنسر ہے انگلہ کشن دیکھتے ہیں اب آنسر کریے کشن نمبر تھرٹین کے لئے آپ کو بتانا ہے اتھا پردیس میں چودری چرٹ سنگ سٹیڈیم کہاں اسٹی دے سب ہی لوگ بتائیے گا اتھا پردیس میں دوستہ چودری چرٹ سنگ سٹیڈیم کہاں پر ہے son number哪ی پریاد راج میں son number بیاگرہ میں son number 7 مجابرنگر میں son number d گورکپور میں آپ کو بتانا ہے چودری چرٹ سنگ سٹیڈیم یہ کہاں پر ہے اس کا رائٹہ انسر option number C ہوگا مجابرنگر میں yes option number C Correct answer ہے چودری چرٹ سنگ اسٹیڈیاں مجھے اپن نگر میں مستے تھے اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹر انسر ہے اگجام میں کشن پوچھا گیا تھا کہ چودری چرٹ سنگ انتراشتی ہوای اڈڈا اسے دوستا ہم آسی ہوای اڈڈا بھی کہا جاتا ہے یہ کہاں پر ہے تو یہ لکھنو میں ہے اسے بھی آپ لوگ یاد رکھے گا یہ کشن آپ کے اگجام میں پوچھا ہوا کشن ہے کشن نمبر 13 کا آپسن نمبر سی کریکٹر انسر ہے چودری چرٹ سنگ اسٹیڈیم مجھے اپن نگر میں مستے تھے آنگے بڑھتے ہیں کشن نمبر 14 آپ کی سکرین پر ہے اب آپ کو بتانا ہے بھارت کے کس راج کو پانچ ندیوں کی بھومی کہا جاتا ہے یہ موشٹ امپورٹنٹ کشن ہے کیونکہ یہ بھی کشن آپ کیا جام میں کئی بار اسی پرکار سے پوچھا گیا ہے اس کا رائٹ انسر ہوگا آپسن نمبر اے پنجاب یہ آپسن نمبر ایک کریکٹر انسر ہے دوستان بھارت میں پنجاب راج کو پانچ ندیوں کی بھومی کہا جاتا ہے اس لئے آپسن نمبر ایک کریکٹر انسر ہوگا جس نے بھی کشن نمبر 14 کا آپسن نمبر اے دیا ان کا رائٹ انسر ہے بہری گوڈ اس بار سب ہی نے رائٹ انسر دیا بہت اچھے دوستان چلی انگلہ کشن دیکھتے ہیں کشن نمبر 15 کے لئے انسر کریے اچھا کشن ہے آپ کو بتانا ہے گرین لینڈ نم لکھن میں سے کس دیس کا حصہ ہے ایک کشن پوچھا جاتا ہے بس کا سب سے بڑا دویپ کون سا ہے آپ لوگ یاد رکھے گا بس کا سب سے بڑا دویپ گرین لینڈ اب آپ کو بتانا ہے گرین لینڈ کس دیس کا حصہ ہے اے ڈینمار کا بی فن لینڈ کا سی کینیڈا کا یا ڈی یونائٹڈ کینگڈم کا آپ کو بتانا ہے گرین لینڈ کس دیس کا حصہ ہے گرین لینڈ بس کا سب سے بڑا دویپ ہے رائٹ انسر ہوگا آپسن نمبر اے ڈین مارکہ یا آپسن نمبر اے کریکٹر آنسر ہے گرین لینڈ ڈین مارکہ حصہ ہے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر سولہ کے لئے آنسر کریے دیباس سے سمبندیت کوششن ہے کنفرم ہے ایک کوششن آپ کے ایک جام ہے دیباس سے سمبندیت پوچھا جائے گا اسی پرکار کا کوششن ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے بس سے تماکھو نسید دیباس کب منایا جاتا ہے بتائیے گا بس سے تماکھو نسید دیباس کب منایا جاتا ہے گوڑ رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا اکتیس مائی کو یہ آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے پرتی برس دوست ہم اکتیس مائی کو پس سے تماکھو نسید دیباس منایا جاتا ہے اس لئے آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر سیبنٹین کے لئے آنسر کریے والٹی سمبندیت کوششن ہے اچھا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے بھارتی سمبندان کی مول پرتی کو کس نے لکھا ہے بتائیے گا بھارتی سمبندان کی مول پرتی کو کس نے لکھا ہے آپسن دیئے گا آپسن نمبر ہے سردار بلگ بھائی پٹیل آپسن نمبر بھی راج گو پالا چاری آپسن نمبر سی پرہم بیاری رائے جادہ یا آپسن نمبر ڈی جن میں سے کوئی نہیں بتائیے گا بھارتی سمبندان کی مول پرتی کو کس نے لکھا ہے جوڈ رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا پرائیم بیہری رائے جادہ جیسا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے پرائیم بیہری رائے جادہ نے بھاتی سمدان کی مول پرتی کو لکھا ہے اس لیے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ایٹین کے لیے آنسر کریے اب آپ کو بتانا آئے اگنو کی ستھاپنا کا اونیوشٹی بتائیے گا اس کی ستھاپنا کا ہوئی تھی آپسنس دیے گئے ہیں جانسا آپسن پڑھے اس کے بعد یہاں سے کریے گا ویری گوڈ رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا نانٹین ایٹی فائیب میں جیسا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے اگنو کی ستھاپنا انیس سب پچاسی میں ہوئی تھی تو آپ لوگ یاد رکھے گا اگنو کی ستھاپنا نانٹین ایٹی فائیب میں ہوئی تھی آنگے بڑھتے ہیں اچھا کشن ہے بتائیے گا نیل ندی کا فار کے نام سے کس دیس کو جانا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے نیل ندی کے فار کے نام سے کس دیس کو جانا جاتا ہے آپسن نمبر ای مصر آپسن نمبر بھی جاپان آپسن نمبر سی ایسے آپسن نمبر ٹی چائنہ کوشن نمبر نانٹین کے لیے آنسر کریے رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا مصر آنگے بڑھتے ہیں کسٹن نمبر بیس کے لئے آنسر کریے یہ بھی اچھا کسٹن ہے آپ کا بتانا ہے نم نمی سے کیا اجرائیل کی سنسط کا نام ہے اجرائیل کی سنسط کا نام آپ کو بتانا ہے آپسا نمبر اے ڈائٹ آپسا نمبر بھی سورہ آپسا نمبر سی نیسٹ یا آپسا نمبر ڈی نن اپ دیچ ان میں سے کوئی نہیں بتائیے گا اجرائیل کی سنسد کا نام کیا ہے گوڑ رائٹ آنسر آپسن امبرسی ہوگا نیس ایٹ نیس ایٹ اس لئے آپسن امبرسی کریکٹ آنسر ہے اب دیکھیں اگر ہم آپسنس کی بات کریں ڈائٹ جاپان کی سنسد کا نام ہے سورا افگانستان کی سنسد کا نام ہے تو آپ لوگ ان کے بارے مناد رکھے گا یہاں سے آپ کے اجیام میں قششن پوچھے جا سکتے ہیں اجرائیل کی سنسد کا نام نیس ایٹ ہے بہت اچھے دوستو چلیے دوستو آج کی کلاس میں نے امپورٹینڈ کوششن ڈسکس کیے بیت ایکشرا فیکٹ آئی ہوپ آپ سبی کو یہ کششن سمجھ آئے ہوں گے سو آپ لوگ کلاس کو لائک کریے سر کریے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں تھنکیو گائز تھنکیو پھوچنگ گوڈ بلیس یوال